ہلو پیوبرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہمارے چینل کی پرانی ویڈیوز سے کافی برکت ملی ہوگی لاسٹ ویڈیوز زبور کی کتاب میں سستی اور ابھی ہم ایک نئی کتاب کی شروعات کریں گے جو کہ امثال کی کتاب ہے امثال کی کتاب کو حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں انکساری، صبر و تحمل، غریبوں کے احترام اور دوستوں سے وفاداری جیسی خوبیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اسرائیل کے بادشاہ سلمان بن داؤد کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے اکلمندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو خوشیاری، جوان کو علم و تامیز بخشنے کے لیے تاکہ دھنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے جس سے مسئل اور تنسیل کو دھناوں کی باتوں اور ان کے میوموں کو سمجھ سکیں نوجوانوں کو نصیحت خداون کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حکارت کرتا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنے ماں کی تعلیم کو ترق نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گے اے میرے بیٹے اگر گناہگار تجھے فس لائیں تو رضا مند نہ ہونا اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کے لیے تاک کر بیٹھے اور چھپ کر بے گناہ کے لیے نہاک گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچھا نکل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جاؤں ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو اے اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا ان کی راہ سے اپنے پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دھوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی جلدی ہیں کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبز ہیں اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھے ہیں چھپ کر اپنی ہی جان کی گات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر چھوڑتا ہے حکمت کوچہ میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرحجوم بزار میں چلاتی ہے پپاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نوجوانوں تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش ہوں گے اور احمد کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ کیونکہ میں اپنی روح تم پر انڈے لوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مسیبت کے دن ہنسوں گی جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت توفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مسیبت اور جانکنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تا وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے اداوت رکھی خداون کے خوف کا اختیار نہ کیا انہوں نے میری مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ پڑیں گے کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور اہمکوں کی فراغ فراغ البالی ان کی شہلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر متمن رہے گا آمین